بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں چکن کریلے ریسپی جو بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے چار لارج سائز کے پیاس کاٹ لیے تھے اور تین ہی لارج سائز کے ٹیمارٹر کاٹ لیے تھے اور ایک ہری مرچ کو باریک باریک کاٹ لیا تھا اور اس میں ون ٹیبل سپون کے برابر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور میں نے ان کو تھوڑی دیر فرائی کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا چکن میں نے تقریباً تین سو گرام کے برابر لیا تھا میں نے اس میں صرف ہری مرچ ڈالی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ لال مرچ کٹیوی مرچ آپ کالی مرچ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو تقریباً میں پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں گول والی تین لال مرچیں ڈال دوں گی ثابتی ڈال نہیں ہے اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر کشمیری مرچ ڈال دوں گی کلر کے لیے ون فور ٹی سپون کے برابر حلدی ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون کے برابر کٹا ہوا زیرہ اور ون ٹی سپون کے برابر کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے اور آپ نے زیرہ اور دھنیا روست کر لینا ہے یہ روستڈ ہونا چاہیے بھنا ہوا ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو فلیور ہے ڈبل ہو جاتا ہے پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے یہاں تک کہ مسائلے بھی بھون جائیں اور چکن بھی گھل جائے اور میں نے یہ چکن کی تھوڑی بوٹیوں بڑی نہیں تھی لیکن میں نے اس کے اندر ان کو توڑ دیا ہے تاکہ ان کا فلیور اچھے سے پھیل جائے اور جب ہم اس میں کریلے ڈالیں گے تو اس کا اچھا سا مزدار سا ذائقہ بن جائے گا اور آپ لوگ بھی یہ چکن کریلے کھایا کریں یہ بیماریوں کے خلاف بھی لڑتے ہیں تو میں نے ایک سائیڈ پہ یہ کریلے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے میں نے یہاں پر کریلوں کے چھلکے نہیں ہٹائے میں نے ویسے ہی ان کو صاف کر کے بیچ نکال کے اس طرح کاٹ لیا تھا کاٹنے کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر پانی میں نمک ڈالا اور اس میں یہ کریلے ڈال کر رکھ دیئے تھے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو صاف پانی سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اس طرح آئل میں ان کو ڈال کر تل لیا تھا آپ نے ان کو اتنا تلنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر اس طرح ڈارک براؤن ہو جائے جب اس کا کلر اس طرح ڈارک براؤن ہو جائے گا تو آپ نے یہ جو چکن تیار کیا ہوا تھا اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے تو گائیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جب آپ اس چکن کے اندر یہ سارے کریلے ڈال دیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے میکسنگ کر لینی ہے بس دو منٹ تک یا ایک منٹ تک آپ نے اس کو مزید پکانا ہے فرائی کرنا ہے تاکہ چکن کا ذائقہ کریلوں کے اندر تک چلا جائے اس کے بعد آپ نے تین سے چار ثابت ہری مرچن ڈال دینی ہے ان کا بھی ایک اپنا فلیور ہوتا ہے یہ دیکھیں مزیدار چکن کریلے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ کیسی بنی if you like this video please like share and subscribe and also click the bell icon for new videos bye guys